موسیقی اسرائیل سے سٹا ہوا گازہ کا علاقہ وہی گازہ جہاں کیمرہ اس وقت بہت تیزی سے آگے بڑھتا وہی گازہ جہاں سے آتنگ کی سنگتھن ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اسی گازہ میں اب اسرائیل کے انتقام کے اتنے راکٹ گرے کہ گازہ امارتوں کا قبرستان بنا ہوا دکھنے لگا جہاں چیخ پکار مچی ہوئی شبوں کی امبار لگنے لگ یہ سب اس لیے کیونکہ گازہ کی زمین سے آتنگ کی سنگتھن ہماس نے اسرائیل میں حملہ کیا جس کے جواب میں اسرائیل نے نصف راکٹ کی بہوچھار کر کے گازہ کو محکول جواب دینا شروع کیا بلکہ گازہ میں حماس کے آتنگ کی ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کر کے گازہ کو نستنابوت کرنے لگا حماس کے کیے دھرے کا وہ جواب اب گازہ کو اسرائیل دے رہا جہاں اسرائیل کے فیدان منطری نے ساپ سیدھے شبوں میں دنیا کو بتا دیا کہ یدھ بھلے ہم نے شروع نہیں کیا لیکن ختم کریں گے اور ایسا ختم کریں گی کہ حماس جیسا آتنگ کی سنگتن اور اس کے حمایتی جیون بھر یاد رکھیں گے گازہ کی زمین سے حماس نے اسرائیل کی دھرتی پر جو خون خرابہ شروع کیا اس کا جواب جب گازہ میں رہنے والے حماس کے آتنگ کیوں کو اسرائیل دیتا ہے تو اس خون خرابے کے بیچ بھارت میں سیاسی شور شرابہ تیز ہوتا ہے بھارت نے سب سے پہلے اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوئے وہاں پر آتنگ کی حملے کا کڑا ویروہ کیا اور اسرائیل کے کٹھن وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا مکہ بھی پکشی پارٹی کانگریس بھی بھارت میں پہلے اسرائیل پر حملے کی کڑی نندہ کرتے ہوئے اپنا ویروہ جتاتی ہے لیکن اس کے بعد جب سوم وار کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں ایک پرستاو پاس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی زمین سوشاسن اور آتنگ سمبان کے ساتھ جیون کے ادھکاروں کا سمرتھن کیا گیا اسی کے بعد سے اسرائیل حماس کی یدھ پر سیاسی رن بھارت میں چھڑتا ہے بی جے پی کے کئی نیتا آروپ لگاتے ہیں کہ کانگریس نے آتنگ کا سمرتھن کر دیا تو کانگریس انہیں پرانا اتحاس یاد دلانے لگتی ہے میری ایک limited سوچ یہ ہے کہ ministry of external affairs ان کی جمعیداری ہوتی ہے کہ وہ دیش کا کیا outlook ہے اس international جو بھی episode ہو رہا ہے جو diplomatic issue ہے اس پہ ministry of external affairs پردان منتری جی کے کارلے دوارا اپنا ویچار رکھا جاتا ہے وہ دیش کا ویچار ہوتا ہے یہ دکت یہاں آ جاتی ہے کانگریس کے ساتھ میں کہ وہ دیش کے ویچار سے ہٹ کے اپنا ایک الگ ویچار چلانے کی کوشش کرتے ہیں ڈوکلم میں وہی ہوا الگ الگ جو گھٹنائیں ہوئی اس میں یہی دیکھنے کو ملا اور آج پھر اگر سرکار کے اوپینین سے ہٹ کر ہے تو مجھے اچھا ہوت بھارت سرکار کو چاہیے تھا کہ جس طریقے سے رشیا اور یکرین کے یودھ میں بھارت سرکار کا اٹیٹیوٹ تھا کہ وہ ختم ہونا چاہیے وہی اٹیٹیوٹ حماس اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشن سے کہنا چاہیے تھا دونوں سے کہنا چاہیے تھا کہ سیویلینز مارے جا رہے ہیں بچے مارے جا رہے ہیں سیز فائر ہونا چاہیے ہمارے گلو کنٹری سے بہت اچھے رشتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بھارت سرکار کی کیا مجبوری ہے کہ آج اس یودھ کے اندر وہ ایک کنٹری کا ساتھ دے رہی ہے بھارت مچھڑی سیاست کے بیچ یودھ کے میدان سے آئی دوسری بڑی خبر آپ کو پہلے بتا دے بھلے غازہ کے علاقے سے ہماس کے آتنکی ساتھ تاریخ کو پلان بنا کر اسرائیل میں حملہ کرنے داخل ہوئے ہو لیکن اب ہماس کے آتنکیوں کو کھوج کھوج کر اسرائیل مار رہا ہے اسرائیل کی طرف سے جاری نیا ویڈیو آیا ہے جس میں اسرائیل کی زمین پر گھوسے ہماس کے آتنکی پر اٹیک کیا جاتا ہے اسرائیل ہماس کے یودھ کے بیچ جب ہمارے دیش میں چھڑی راجنیتی میں کانگریس پر آروپ آتنکی سنگٹھن کے سمرتھن کا لگا تو کانگریس نے صفائی دی پارٹی نے کہا کہ ہماس کے ساتھ نہیں فلسطین کے سمرتھن میں کانگریس ہے اب ایک ساتھ سارے بیان سنیے اور دیکھئے سیاسی بیانوں کی گولہ باری کیسے جل رہی ہے موڈی جی کو اٹل جی کے اس بھاشن کو یاد کرنا چاہیے اس سمیں اٹل بیہاری واجپائی جی نے ساپ کہا تھا کہ وہاں پر شانتی ہونی چاہیے اور جس طرح سے وہاں کی موجودہ حکومت جس طرح سے قدم اٹھا رہی ہے وہ غلط ہے کانگریس ہمیشہ کنفیوز رہی ہے اور کانگریس کے نیتہ بھی کنفیوز رہے ہیں اور اس لیے کبھی بھی وہ دیش کے ساتھ نہیں چلے جب ہمارے دیش کے پردھان مندرین نے کہا کہ ہم ازرائیل کا سمرتھن کرتے ہیں تو پھر سارے دیش کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پر کانگریس آتنگ پادیوں کو سمرتھن کر رہے ہیں کانگریس کا ہاتھ آتنگ پادیوں کے ساتھ صرف ووٹ کی راجنیدی کے قرانے صرف تشتی کرنے کی نیدی کے قرانے یہ تو بہت زیادہ شرم نائک ہے اپنی دیش کی بچاو کے لیے دشکوں سے وہ لڑ رہے ہیں اور ازرائیل نے امریکہ اور پسٹیمی دیشوں کی سمرتھن سے ان کی دیش پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی کیا یہ ٹھیک نہیں ہے ایک طرفہ بیان جو موڈی سرکار نے دیا ہے امریکہ کے دباو میں یہ ہندوستان کا کبھی بھی یہ سٹینڈ نہیں رہا ایسا ماننا غلط ہے اور ازرائیل کے ساتھ ہمارے سمبند ہیں ہم نے فلسطین کو بھی اپنا سمرتھن دیا ہے لیکن ہم آتنک واد کو سمرتھن نہیں دیتے اب ان تینوں چیزوں کو جو میں نے بولا اس میں فرق ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ آتنک واد کو سمرتھن کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے یہاں تک فلسطین کا اور ازرائیل کا سوال ہے اس میں بھارت کا ایک رکھ ہے ایک پکش ہے بھارت اس پکش کے اوپر ہی چل رہا ہے کسی بھی دیس کے معاملے میں کہ ان کے تیریٹری ان کی جمین کب جانا کری جائے یہی کہا گیا ہے کہ پلسٹین ان کے جمین ان کو کب جانا کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ ویجو پی اس لئے ایسا بیباد پیدا کر رہی کہ کہ ہم پہلے کے گڑے مردے اکھار نہ جائے کانگریس پارٹی آتنکیوں کا سمرتھن کر رہی میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے ویڈیو آج آئے ہیں ہم آس کے اجرائیل پہ اٹیک کے جیسے لوگوں کو ایک جگہ لے جا کر کی آتنائیں دی گئی ہیں اس کے بعد بھی کانگریس ہم آس کے سمرتھن میں فلسطین کے سمرتھن میں اگر آج بیان دے دیا ہے تو اس کا مطلع وسپشت ہے کہ یہ لوگ آتنکی آتنکیوں کے سمرتھک ہیں اور یہ دیش یہ دیکھ کر کے سطب دے فلسطین کو سپورٹ کرنا یہ دیش کے ہماری آج کی بھونگا نہیں ہے جب سے فلسطین منع ہے یا سر آراب آج نیتا رہے تب سے ہندوستان پہلا دیش رہا جو فلسطین کو ہم نے سپورٹ کے اندرہ گاندی کے جمان دیش اور ہم نے نے کیا آتنکی بیاری واسپی نے بھی کیا یہ بھارکی جندہ پارٹی یا کانگریس کے دیش کی بھومی پر وہاں پر زمین پر جتنی ساری گتوی دی ہماس کی ہے کسی اور کی ہے جس پکار سے وہاں لوگوں کے گلے کٹے رینجے جا رہے ہیں ازریل ہماس کی لڑائی میں دنیا بھی کئی دھڑوں میں بٹ رہی ہے جیسے کوئی دیش بھلے اسرریل کے ساتھ کھڑا ہو لیکن اسی دیش میں فلسطین کے سمرتن میں پردرشن ہو رہے ہیں امریکہ برٹن کیانیڈا سے لکھارت تک میں فلسطین کے سمرتن میں پردرشن کیے جا رہے ہیں فلسطین ایک دیش ہے ہماس ایک آتن کی سنگ ہماس کے آتن کے خلاف اسرریل کارروائی کر رہا ہے لیکن نشانے پر فلسطین کے لوگ بھی آ رہے ہیں اسی لیے یہ پردرشن چل رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ شانتی ہو لیکن کیا ہماس بھی کے ساتھ ایک جھٹتا دکھائی ہے کہا کہ ہم اسرریل کے ساتھ ہیں اس بیچ بریٹش پدھان منتری رشی سنک نے کہا کہ ہماس سرپ آتنک وادی سنگ سنگ اس کے اسرریل کے اوپر ہماس کے آتنک وادیوں کی حملے کا صرف ایک مقصد تھا بے گناہوں کی ہتیا کر درشت فیلانا ہماس کو نہ تو زمین پر قبضے کی امید تھی نہ ان کی طاقت اور نہ ہی حوصلہ پھر بھی اس نے ایک ساتھ زمین آسمان سمندر سے اسرریل پر حملہ موت کا کھلا کھیل کھیلا اس نرسنگ ہار کی چپیٹ میں آئے دنیا کے 22 ملکوں کے ناغرک امریکہ کے کم سے کم 11 ناغرک اس حملے میں مارے گئے فرانس کے دو ناغرک مارے گئے اور چودہ لابتہ ہیں جرمنی کی ایک ناغرک ماری گئی کئی بندھک ہیں بریٹن کا ایک ناغرک مارا گیا ایک لابتہ ہے روس سے ایک ناغرک کی موت ہوئی چار لابتہ ہے کنیڈا سے ایک ناغرک کی موت ہوئی تین لابتہ ہے اٹلی اور برزیل کے دو دو ناغرک لابتہ ہے اسرائیل پر ہوئے حماس کے حملے میں سب سے ادھک موتے تو ایشیائی دیشوں کے ناغرک کی ہوئی ہے جس میں تھائیلین کے بارہ ناغرک مارے گئے ہیں گیارہ بندھک جبکہ نیپال کے دس ناغرک مارے گئے ہیں اس کے لابتہ ارجنٹینہ کے ساتھ ناغرک کی موت ہوئی ہے پندرہ لاپتہ ہے اور یوکرین کے دو اور کمبوڈیا کے ایک ناغرک کی موت ہوئی ہے جس ہماس کے حملے میں دنیا کے دو درجن دیشوں کے ناغرک چپیٹ میں آئے اس ہماس اور ہماس کو بڑھاوا دینے والے ایران جیسے دیشوں کے خلاف دنیا میں ناراضگی اور غصہ ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ بریٹن جرمنی فرانس اور اٹلی نے ایک ساجہ بیان جاری کر کہا ہے کہ ہم سبھی دیش ایسے اتیع چاروں کے خلاف اپنے لوگوں کی رکشہ کرنے کے پریاسوں میں اسرائیل کا سمرتن کریں گے ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی بھی دشمن اس حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے یہ ایسا سمیہ نہیں خود امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس یدھ میں سیدھے شامل نہیں ہوگا لیکن اسرائیل کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہونے دے گا یہ اشنکہ اس لیے بڑھ گئی تھی چونکہ ایران سے لے ترکیہ جیسے مضبوط دیش بھی ہیں جو حماس کے اس حملے کو عدھکار کی لڑائی قرار دیتے ہیں ترکیہ نے تو اس واد کو شاند کرنے کے لئے مجھہستہ کی پیشکش بھی رکھی تھی لیکن یہ پیشکش بھی کیسی ہے سن لیجے